آپ سب نے کبھی نہ کبھی یہ ایکسپینئس کیا ہوگا کہ آپ کسی کو ملنے کے لیے گی ہیں اور وہ مبائل پر لگا ہوا ہے بجائے آپ پر توجہ دینے کے یا آپ سے کو ملنے کے لیہ ہویا ہے اور آپ مبائل پر لگے ہوئے ہیں بجائے اس پر توجہ دینے کے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوست کو کہتے ہیں کہ یار تو ہمیں ملتا کیوں نہیں ہمیں ٹائم کیوں نہیں دیتا تو اس کے لیے مارکس ہوتے ہیں کہ میری لائف بہت زیادہ بیزی ہوگی ہے میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کے مجھے پلیٹ فرم پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا سٹیٹس بھی دیکھ رہا ہے سٹیٹس بھی دیکھ رہا ہے سٹیٹس لگا بھی رہا ہے سٹیٹس بھی لگا رہا ہے اور سوشل میڈیا کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کر رہا ہے پہلے دور میں شام کہے کیسا وقت ہوتا جب تمام گھر والے اکٹھے ہوتے تھے جو کام کار پر گئے ہوتے تھے وہ واپس آ جاتے تھے جو پڑھنے پڑھانے گئے ہوتے تھے وہ واپس آ جاتے تھے تمام گھر والے اکٹھے ہوتے تھے اور اسے کی لائف کے بارے میں جانتے تھے کہ آج انہوں نے کیا کیا اور ان کی کیا پریشانیاں چلنی ہیں لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی تمام گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں گھر میں شام کو کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے موب پریشانیاں چل رہی ہیں اور اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے اتوار یا اس طرح کی کوئی بھی چھٹی آتی تھی تو مدد حضرات کیا کرتے تھے مدد حضرات گر کے جو کام کاج ہوتے تھے ان کو ملتے تھے لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے آج کے دور میں چھٹی کا دن آیا نہیں آپ موبائل لے کر بیٹھیں اور سارا دن موبائل پر ضائع کر دینا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی دو سے باپ جس کو پورا آفتا ملے نہیں ہیں یعنی صدار جن کو آپ ملے نہیں بھی دنوں سے ان سے مل لیں بات چیت کر لیں ان کی لائف کے بارے میں جان لیں لیکن آج کل یہ والی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہمیں ختم ہوتی دکھائی دی رہی ہے میں اکثر آپ نے دو صاحب آپ کو کہتا ہوں جن کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہے میں کہتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت جنریشن ہیں جنہوں نے ان حالات کو دنیا کے حالات کو بہت زیادہ تیزی سے بدلتے ہوئے دکھائی دیا ہے اگر ہم دو زار ساتھ میں جلے جائیں تو پاکستان کے اندر کسی کو کہیں کہ میں آپ کو کتاب شام کو واتس ایپ کر دوں گا تو اس نے کہنا ہے تو پاگل ہو گیا واتس ایپ کیا ہوتا ہے مطلب اس طرح اتنی تیزی حالات چینج ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہماری زندگی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرنا سار کر دیا اور ہماری دائف کا بہت زیادہ اہم جز بن چکا ہے یہ سوشل میڈیا نوڈوٹ کے سوشل میڈیا کے بہت زیادہ فوائد ہیں اس نے کمیونکیشن کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے ایک بندہ جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا جاتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے اور اس طرح وہ اپنی جو ٹیلنٹ ہیں ان کو اس کو سامنے لا سکتا ہے اور یہ خرید افروفل میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے سیلنگ پر چیزنگ میں بہت زیادہ ہے ہم کردار ادا کر رہا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن یہ آپ کے لئے نقصانات یا آپ کے لئے دینجر تب بننا سٹارٹ ہوتا ہے جب یہ آپ کے حقیقی لائف کو ڈسٹرپ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے آپ کے رشتوں میں درانے پیدا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کے آپ پر جو امیدیں ہیں لوگوں کی ان کو خراب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لوگوں کے جو فیلنگ جذوات آپ کے متعلق احساسات ہیں ان کو خراب کرنا سٹارٹ جب کر دیتا ہے تو پھر آپ کے لئے یہ مشکلات کا باعث بھی بن جاتا ہے جو کہ بند بھی رہا ہے آج پر کے دور میں سوشل میڈیا کو ہم نے اس طرح لائف میں اپلائی کر لیا ہے کہ ہم اپنے عزیز جو رشتے دار ہیں عزیز جو رشتے ہیں ان کو بھول بیٹے ہیں دیو ٹو موبائل اور اپنی اناہ میں مصروف ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے منافقت بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے جب ایک بندے کو کسی دوسرے بندے سے بات کرنی ہوتی ہے یا کسی قسم کا شکوہ یا گیلہ ہوتا ہے تو بجائے اس کو ڈریکٹ بات کرنے کے وہ سوشل میڈیا پر ایک ڈرامے بازی کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر انٹر ایکٹلی سکیٹسز بغیرہ لگا کر سوڈیس بغیرہ لگا کر تو بڑا فقر محسوس کیا جاتا ہے ہم نے ان کو جلا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا یہ بھی ایک لائف میں نیکٹی بیٹی ہلا رہا ہے سوشل میڈیا آج کے دور میں ہر بندے کے پاس سمارٹ فون ہے اور سمارٹ فون کے اندر ہی اس نے اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے اور لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ سمارٹ فون سے شروع ہو کر وہاں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں نوڈوٹ یہ زندگی کا بہت زیادہ اہم جز بن چکا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں ایک موائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ٹورچ ہے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے آپ کے ہاتھ میں تصویر لینے کی چیزیں موجود ہیں دور کسی فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص سے بات کرنے کی اویلیبیلٹی حاصل ہے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے لیکن یہ خیال رہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو رشتے ہیں آپ کو جو انسان ہیں انسان سے بڑھ کر یہ آپ کو کبھی بھی اہم نہیں ہونا چاہیے بجائے موائل آپ کو اہم ہو جائے انسان کے میں اکثر یہ کہہ دا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت جنریشن ہیں جن کو آخری آخری وہ خوش قسمت جنریشن ہیں جن کو بولی مائے ملی ہیں جن کو سٹیٹس مغیرہ کا نہیں بتا جن کو ٹک ٹوک چلانا نہیں آتا جن کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فوم کا نہیں بتا چلاکیاں اس طرح کی نہیں آتی ان کو سوشل میڈیا موائل پون سے بڑھ کر اپنے بچوں کے کھانے کی فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کے احساسات اور ناراض کی فکر ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے جب سوشل میڈیا کو ضرور یوز کریں اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل کریں ان سے مستفید ہوں لیکن اس بات کا غور رہے کہ اپنے جو عزیز رشتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ان پر دڑھا رہے نہ آ جائیں وہ خراب نہ ہو جائیں آپ اپنے دوستوں کو ٹائم نہ دے پائیں اپنی زندگی کا جو حقیقی لطف ہے اس کو نہ حاصل کر پائیں یہ تخیلاتی زندگی میں مصروف اپنا سارا وقت جو قیمتی وقت ہے وہ زیانہ کر دیں ایکٹیوٹیز میں جا سکیں پارٹسپیٹ کر سکیں اور لائف کو انجوائے کر سکیں خیال رہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کے جو گھر والے ہیں وہ تنگ نہ آ جائیں آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے گھر والے اس کی وجہ سے آپ کے بارے میں نیگٹیف سوچنا نہ سٹارٹ کر دیں یہ نہ ہو کہ آپ کے جو دو سہباب ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ سے نفرت کرنا سٹارٹ کر دیں اس کو ضرور یوز کریں اس کے خواہ سے مستفید بھی ضرور ہوں لیکن خیال رہے کہ یہ آپ کی پڑھائی میں آپ کے گولز میں آپ کے جو مقاصد ہیں ان میں خلل نہ ڈال دیں آپ کا قیمتی وقت زیانہ کر دیں جو آپ کی حقیقی لائف ہے اس میں افستیپس کریئیٹ نہ کر دیں خیال رہے کہ سوشل میڈیا ایک فائدہ تو ضرور ہے لیکن اس کو نقصان میں ہم نہ بدل دیں اگر نقصان میں اس کو بدلنا ہے تو وہ بھی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس سے واحدہ حاصل کرنے ہیں تو وہ بھی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح کے انٹرسٹک ٹوپک دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیں کہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے تاکہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہن سکے شہزا سبتہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ